جنرل باجوا صاحب کے سمدی ہیں جنرل حمود الرحمان صاحب اور وہاں پر یہ سمری رکھی گئی ہے لیکن باجوا صاحب نہیں جائیں گے تصنیم حیدر نامی شخص کل منظر عام پر آیا اور اس نے آ کر انکشافات کیا مجھے کہا گیا تھا کہ جی تمہارا تعلق گجرات سے ہے تو تمہارے پاس شاپ شوٹرز ہیں بندے کو تم انگیج کرو اور عمران خان کو قتل کرنا ہے برطانیہ میں اگر آپ کسی پر بے بنیاد الزامات لگائیں تو اس میں آپ قانون کی پکڑ ہے عرش شریف پر قاتلانہ حملہ بلکہ جو قتل ہوا ہے ان کا اس کی تین لوگوں کو پیمنٹس ہوئی ہیں پی ایم ایل این ایک طرف تفتیش کی بات کر رہی ہے خبریں جھوٹی ہیں بے بنیاد ہیں یہ انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا جی یہ فضا کریں کہ لیک کیسی ہوئی اسلام کی معزز خوادینوں ازاد میں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ویڈیو لاغ میں آج دن بر آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا اور ٹیلیویجن چینلز پہ ایک خبر گردش کرتی رہی ہر طرف یہی بات یہی بیس ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے جو اہم ترین اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس کے لیے سمبری پرائم نیسٹر آفس پہنچ چکی ہے کئی ہمارے سینئر صافیوں نے بھی اس پر ٹویٹ کیا اور کئی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ بڑے ویل انفارمڈ ہیں ان کی طرف سے بھی ٹویٹس ہونا شروع ہو گئیں اور میں خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا کہ یہ سب لکھا کیا جا رہا ہے کہا کیا جا رہا ہے اور پھر بھیڑ چالا ایک نے کہا دوسرے نے بھی کہنا شروع کر دیا تیسرے نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ارے وہ کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا اچھا اس سب میں ایک اور چیز بھی ساتھ میں شامل تھے اور وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ سمری پرائم منسٹر آفس پہنچ گئی ہے بلکہ ساتھ میں ترتیب میں نام بھی بتایا جا رہے تھے کہ جی ان پانچ جرنیلوں کے نام اس سمری میں موجود ہیں اس میں سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا جنرل آسم منیر پھر اس کے بعد جو لوگوں نے کہا کہ سمری گئی اور اس سمری میں جو لوگوں کے مطابق سمری گئی اب یہ جب سب چل رہا تھا تو میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا اور جب میں نے اپنے ذرائع سے بات کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ سمری پہنچ ضرور گئی ہے لیکن ایک تو جیسا کہ میں نے جمعے کے روز آج کیا اکیس تاریخ ہے میں نے جمعے کے روز ہی یہ کہہ دیا تھا کہ سمری جا چکی ہے اور سمری سیکریٹری ڈیفنس کے پاس ہے اور میرے ذرائع کے مطابق یہ سمری ایک نہیں بلکہ دو سمریز ہیں دو سمریز ہیں جو سیکریٹری ڈیفنس کے پاس موجود ہیں سیکریٹری ڈیفنس کون ہیں باجوہ صاحب جو ہمارے آمی چیف ہیں کرنٹ آمی چیف جن کی ریٹائرمنٹ ہے انتیس تاریخ کو جن کی ریٹائرمنٹ کو لے کر میں گزشتہ کئی ماہ سے یہی کہتا چلا رہا ہوں کہ باجوہ صاحب نہیں جائیں گے باجوہ صاحب نہیں جائیں گے باجوہ صاحب نہیں جائیں گے لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں گے تو بارالخیر وہ تاریخ جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ باجوہ صاحب گئی یا نہ گئی اور اگر نہیں گئے تو اس کے پیچھے بھی جو وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن میں کیوں کہتا رہا ہوں کہ جی وہ جا رہے ہیں وہ ان ذرائع کی دی گئی خبر کی بنیاد پر میں کہتا رہا ہوں اور انتیس تاریخ کو یہ پتہ چاہتا جانا ہے تو بارال دو سمریز ہیں جو سیکٹری ڈیفنس کے پاس ہیں جو جنرل باجوہ صاحب کے سمدی ہیں جنرل حمود الرحمان صاحب اور وہاں پر یہ سمری رکھی گئی ہے لیکن اس کو ابھی آگے پہنچایا نہیں گیا ہے خواجہ آصف صاحب نے بھی آج اس بات کی تصدیق کی اور ساتھ میں خواجہ آصف صاحب کی جو آج گفتگو تھی جو خطاب تھا قومی اسیملی میں اس میں ذرا گھبرائے گھبرائے لگ رہے تھے ذرا تڑپے تڑپے لگ رہے تھے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ لندن سے روانہ ہو چکے ہیں اور لندن روانہ ہونے سے پہلے جو تصنیم حیدر نامی شخص کل منظر عام پر آیا اور اس نے آ کر انکشافات کیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے نواز شریف صاحب سے ناصر بٹ صاحب نے ملوایا تھا اور ناصر بٹ صاحب کی موجودگی میں میری ایک ملاقات ہوئی جس میں اور لوگ تھے پھر اگلی ملاقات میں میں ناصر بٹ و نواز شریف صاحب تھے اور مجھے کہا گیا تھا کہ جی تمہارا تعلق گجرات سے ہے تو تمہارے پاس شاپ شوٹرز ہیں اور ان میں سے کسی بندے کو تم انگیج کرو اور عمران خان کو قتل کرنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عرشت شریف کو بھی قتل کرنے کا جو پلان ہے سارا وہ لندن میں ہی نواز شریف اور ان کی فیملی کا تیار کرتے ہیں بہت بڑا یہ الزام ہے جو تصنیم حیدر کی طرف سے لگایا گیا اب تصنیم حیدر کی بات کو تو خیر اتنی زیادہ ویٹیج نہیں دی جا سکتی گو کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف تصنیم حیدر کی طرف سے الزامات آئے ہیں اور برطانیہ میں اس نے الزامات لگایا ہے مزاق تو نہیں ہے برطانیہ میں اگر آپ کسی پر بے بنیاد الزامات لگائیں تو اس میں آپ قانون کی پکڑ ہے وہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ابھی جا کر ڈیلی میل والے کیس میں اس میں تاریخ لینے کی کوشش کی اس طرح لینے کی کوشش کیا تو وہاں پر جید صاحب نے کہا کہ ہمارے لئے پرائم منسٹر اور اکام آدمی سب برابر ہیں اور یہی وہاں پر دیگر معاملات میں بھی اسی طرح کے اصول اپنائے جاتے ہیں تو اگر تصنیم حیدر نے لندن میں یہ باتیں کہیں ہیں تو اس میں یہ وزن ضرور اس کو دیا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات لندن میں بیٹھ کے ایک بندہ کر رہا ہے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور وہ اس کو الٹا لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں دینے کے لینے پڑ سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن تصنیم حیدر کی بات سے ہٹ کر بھی نا اگر آپ تھوڑا سا ذرا اس بات کو تول کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی اور میرے تو بلکہ ایک دو دوستوں نے نرازگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی دیکھیں جی علی بھائی نے پی ایم ایل این کے لوگوں کا نام لے لیا دیکھیں میں نے جو پی ایم ایل این کے لوگوں کا امران خان صاحب کے قاتلانہ حملے کے معاملے میں لیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ لوکل افیر ہے اور لوکل افیر میں کیا ضرورت پڑی تھی کہ کوئی سودرہ کا یا وزیر آباد کا یا گجراد یا گجرامالا کا کوئی لڑکا ڈھونڈا جائے اب یہ جو بات ہے نا کہ جی سودرہ کا لڑکا یعنی کہ لوکل لڑکا ڈھونڈا گیا تو تصنیم حیدر کی اس بات کو آپ اس طرح سے کنیٹ کر سکتے ہیں کہ لوکل لڑکا ہی ڈھونڈا گیا سودرہ کا لڑکا تھا اور سودرہ کا لڑکا جس محلے میں رہتا ہے تو وہاں پر مدسر نظیر نامی ایک آدمی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتا تارر صاحب کا بڑا قریبی ہے وہاں پر کارڈنیٹر ہے اس کو وہاں کی لوکل ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور اس کے بھائی کو بھی مدسر نظیر کو بھی بعد میں پھر پولیس نے اٹھایا بھی جب تفتیش کی جاری تھی اور اس کا بھائی ایسن وہاں وزیر آباد میں جو کچہری ہے کچہری کے پیچھے گلی میں اس کی دکان ہے وہاں پر موبائل فون شاپ ہے ساتھ میں فوٹو سٹیٹ وغیرہ ہے تو اس کا بھائی وہاں سے اٹھایا گیا اور اس کے بھائی نے ایسن نے ایک دن پہلے چھے بچ کے اٹھالیس منٹ میں شام کو اپنے فیس بک پہ اس نے ایک اپ ڈیٹ لگائی وہ اپ ڈیٹ کیا ہے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگر اس کی فیس بک پروفائل کو پورا دیکھا جائے سٹیڈی کیا جائے تو اس میں نون لیگ کی ہی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں یعنی کہ وہ نون لیگ کے لیے وہ نون لیگ سے بے تہاشا محبت کرتا ہے جنونی ہے نون لیگ کو لے کر تو اس نے چھے اٹھالیس پہ جو فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی اس حملے سے ایک دن پہلے یعنی کہ دو نومبر کو تین نومبر کو حملہ ہوا تو دو نومبر کو اس میں لکھا کہ جی میرے پاس بڑی خبر ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے اب یہ لڑکا اگر کوئی عام لڑکا ہوتا یعنی کہ اگر میں کہتا آپ کہتے کوئی بھی اور کہتا تو اس کی بات کو شاید ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے لوگ جس طرح اپنے پاس سے کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھئے رات دو بجے کے بعد یہ ہونے والا ہے دن دو بجے کے بعد یہ ہونے والا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اپنے پاس سے بنا کر کسی نے بات کہہ دی یہ وہ لڑکا ہے ایسن جو کہ نون لیگ کا بڑا جنون ہے اسے بڑی محبت کرتا ہے عشق ہے اسے پی ایم این سے اور یہ اور اس کا بھائی مدسر دونوں حملہ آور نویت کے پڑوسی ہیں یعنی کہ قریب قریب گھر ہیں تو وہاں پر اس طرح کی جو بات ہے وہ لڑکے آپ اس میں دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور این ممکن ہے کہ وہ بات آگے ٹریول کر گئی ہو اور اس طریقے سے ایسن کے پاس بھی اطلاع پہنچی ہو کہ یہ سب ہونے والا ہے اگر اس کو سارا پلان کرنے میں اس نے کوئی رول نہ پلے کیا ہو یہ تو بات ہوگی عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کو لے کر عرشت شریف والی جو بات ہے اور یہ بات بھی بائی دو وے یہ عمران خان والی میں پہلے کہہ چکا ہوں اور جو عرشت شریف والی بات ہے جو میں بھی آپ کو ایک دفعہ پھر بتانے لگا ہوں وہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ میں ٹوٹر پہ میں نے بقاعدہ ناصر بٹ صاحب کا ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ یہ ناصر بٹ صاحب کا پتہ کروائی ہے ناصر بٹ صاحب نے یہ نہ کچھ کروایا ہو عرشت شریف کے معاملے میں اور کیونکہ آپ کو سب معلوم ہے کہ ناصر بٹ صاحب کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور ان کا کیا سلسلہ یہ وہیں ہیں جو جج عرشت ملک صاحب کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی ناصر بٹ صاحب نے اچھا اب اس پورے سینائریو میں جب میں نے یہ بات لکھی تو وہاں پر میں نے ایک اور دس نومبر کی میری ویڈیو آپ نکال کر دیکھ لیں نو منٹ اور چالیس سیکنڈ کے بعد میں نے ایک بات کہی ہے اس ویڈیو میں میری جو دس نومبر کی ویڈیو ہے اس میں نو منٹ اور چالیس سیکنڈ کے بعد میں نے ایک بات کہی اور میں نے یہ کہا کہ یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں اور عرشت شریف پر قاتلانہ حملہ بلکہ جو قتل ہوا ہے ان کا اس کی تین لوگوں کو پیمنٹس ہوئی ہیں اور لندن میں پیمنٹس ہوئی ہیں اور کچھ پیمنٹس اس حملے سے پہلے ہو چکی تھی یعنی کہ قتل کرنے سے پہلے ہو گئی تھی اور پیمنٹ کا کچھ حصہ تھا جو بعد میں ہونا تھا اور یہ تین مختلف پارٹیز ہیں تین مختلف پارٹیز ان تین مختلف اور تینوں مختلف پارٹیز کلیم کرتی ہیں لیکن ان تینوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے ان تینوں پارٹیز کو لندن سے پیمنٹ ہو چکی ہے تو یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے جو میں نے اس سے پہلے دس نومبر کو کہہ دی تھی ناصر بٹ کی بھی بات میں نے آپ کو اس سے پہلے کہہ دی تھی یہ بات بھی میں نے پہلے کہہ دی تھی کہ عرشت شریف کو جو قتل کیا گیا جو گولی چلی وہ پشلی سیٹ سے گولی چلی تھی پشلی سیٹ سے یہ اس وقت پوس مارٹم ریپورٹس وغیرہ نہیں آئی تھی لیکن آن ریکارڈ ہے ٹویٹر ہے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا ہے کہ پیچھے سے گولی چلی ہے اور پھر میں نے ساتھ میں یہ بھی ٹویٹر میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ خورم اور وقار ان دونوں بھائیوں کو انویسٹیگیٹ کرنا اور پاکستان لانا بہت ضروری ہے ہماری ایجنسیز کوشش کر رہی ہیں لیکن ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں کیونکہ ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں بہت ہی لمبے ہاتھ ہیں کچھ انٹرنیشنل ان کے تعلقات بھی ہیں اور جس کی ورہ سے ان کو وہاں پر کینین گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ایجنسیز ان کو اب تک یہ ہماری حکومت کہہ لیں آپ کے اب تک پاکستان نہیں لاسکے زیادہ تو ایجنسیز کی کوشش ہے اور ایجنسیز نے ہماری آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ عرشت شریف کے قتل میں کچھ کالز بھی ٹریس ہوئی ہیں جو ہماری ایجنسیز نے ٹریس کی ہیں اور اس پر پوری مکمل ورکنگ چل رہی ہے مجھے یقین ہے کہ ان قریب جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور آخر میں میں یہاں پر جو مزید تفصیلات آئی ہیں جو احمد نورانی صاحب نے ایف بی آر کے ریکارڈ میں سے نکال کے وہاں سے ریکارڈ لیک ہوئے اور عصاق ڈار صاحب نے یہ ریکارڈ لیک ہونے پر انکوائری کا حکم دے دی اور کہا اگلی چوبیس گھنٹے کے اندر بتایا جائے کہ یہ موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور ان کی فیملی کے ایسٹس کی جو تفصیلات ہیں یہ نورانی صاحب کے ہاتھ جو لگی ہیں جو لیک ہوئی ہیں انہوں نے پھر ساری پبلش کی ہیں یہ کس طرح سے لیک ہوئی ہیں یہ کہاں سے تفصیلات آگے دی گئی ہیں اور یہ تفصیلات دینے کی اجازت نہیں ہے غیر قانونی اور یہ کس طرح سے ان تک پہنچ گیا اس کی ساری تحقیق ہو رہی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے ایک چیز تو واضح ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے پی ایم ایل این ایک طرف تفتیش کی بات کر رہی ہے یہ تو یہ بھی کہہ سکتے دینا کہ یہ تمام خبریں جھوٹی ہیں بے بنیاد ہیں یہ انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا جی یہ پتا کریں کہ لیک کیسی ہوئی یعنی کہ ایک طرح سے اس آپ ڈار صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں انڈورز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تفصیلات آئی ہیں وہ بالکل تفصیلات ٹھیک آئی ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پر کہہ دوں کہ یہ وہ کوئی ایسی تفصیلات نہیں ہے کہ پتا چلے کہ جنرل باجوا صاحب کی فلان پروپٹی بھی نکل آئی فلان پروپٹی بھی نکل آئی یہ پیسہ بھی نکل آیا وہ پیسہ بھی نکل آیا پاکستان سے باہر یہ جاہدادیں نکل آئیں یہ کہاں سے نکل آئیں یہ جاہدادیں تو پتا ہی نہیں تھا کسی کو دیکھیں یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں یعنی کیونکہ ڈھکی چھپی چیزیں نہیں تھی کہ چھپائی میں تھی ڈھام کے کہیں پہ رکھی میں تھی اور اس کو سیغہ راز میں رکھا گیا تھا اور بہت بڑا راز جو ہے وہ یوں پھٹا ہے اور سامنے آیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ وہ تمام چیزیں پہلے سے ہی ریکارڈ میں ہیں یہ ایف بی آر کے ریکارڈ کا حصہ ہے ڈیکلیڈ ہیں تو جب چیزیں کوئی ڈیکلیڈ ہوتی ہیں نا تو جس طرح اور بھی بہت سے لوگوں کے چیزیں ڈیکلیڈ آتی ہیں تو ڈیکلیڈ چیز پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیکلیڈ چیز تو پر ڈیکلیڈ ہے ایف بی آر کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور پھر ایک دفعہ کہوں گا جی کہ یہ اگلے تین چار روز بڑے کروشل ہیں انتہائی عام ہیں سنی سنائی باتوں پر یقین خدارہ نہ کیجئے گا کہیں سے کوئی اڑتی اڑتی خبر آ جائے تو اس پر یقین نہ کیجئے گا تصدیق ضرور پہلے کر لیجئے اور جیسا کہ آج یہ خبر اڑائی گئی کہ جی سمبری پہنچ گئی اور سمبری ادھر ہے سمبری ہے پرائیم نیسٹر آفس میں بڑے بڑے نامی گرامی صحافیوں نے لمبی لمبی پھینک رہے تھے آج معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا حقیقت یہ تھی کہ سمبری پرائیم نیسٹر آفس نہیں گئی تھی لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ سمبری سیکریٹری ڈیفینس کے پاس ہے اور ایک نہیں دو سمبریز ہیں مجھے علی ممتاز کو اس وڈیو سے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ کی ختمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکمان